خداون کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے میرے ساتھ نکالی ہے جو عبرانیوں کے نام خط ہے اس کا باروہ باپ اور اس کی پہلی دو آیات ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور جیسا کہ ہم مل کر کے پڑھتے ہوتے ہیں میں پڑھوں گا ہم میرے پیچھے پڑھیں گے اور پھر ہم آگے پڑھیں گے پس جبکہ قواہوں کا ایسا بڑا باطل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سلچا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں سبر سے دور میں جو ہمیں ترپیش ہیں اور امان کے بارے پرکابل کرنے والے یسو کو تکتے رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمدگی کی پرواہ نہ کرتے سلیم کا دکھ ساتھ اور خدا کے تخت کی دانی طرح جاگٹ میری ترخواست اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں آج ہم چند لمحات کے لیے سیکھیں گے کیونکہ ان دنوں میں میں جس چیز پر پڑھ رہا ہوں گور کر رہا ہوں میری ذاتی زندگی کے لیے جو چیز ہے میں چاہتا تھا کہ میں اس کے اوپر بات کروں کرائیسٹ لائکنیس یسو مسیح کے جیسا بنتے چلے جانا ہے یسو مسیح کے جیسا ہونا سب سے پہلی چیز کون کون اپنی بائبلز جو ہے وہ ساتھ لے کر کہا ہے خدا کا شکر ہے اور کون کون جو ہے اپنی نوٹ بکس لے کر کہا ہے جو نہیں لارے وہ کنسسٹنٹلی نہیں لے کر کہا رہے اور انٹینشنلی نہیں لے کر کہا رہے تو میری درخواست ہے سب سے کہ کوشش کریں کہ یہ ضروری چیز ہے جن کے اوپر ہم گوھر کرتے ہیں کرائیسٹ لائکنیس مسیح کے جیسا ہونا سوال یہ ہے آج ہم کتنے معاملات کے اندر مسیح کے جیسے ہیں اور ہم کن کن جگہ کے اوپر لیک کرتے ہیں اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اندر کمی کو محسوس کرتے ہیں دوسروں کی کمی ہمیں بہت جلدی نظر آتی ہے لیکن سب سے پہلی چیز کون سا شخص ہے جو اپنے اندر کمی کو دیکھتے ہیں اور کتنے شخص ہیں جو دوسروں کے اندر کمیوں کو دیکھتے ہیں سچ بولنے ہیں سب کو پتا ہے تو ہاتھ آپ دکھا سکتے ہیں تو زیادہ ہاتھ تم نظر آئے جو دوسروں کے اندر کمی کو دیکھتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں ایمان کی جو دوڑ ہے وہ ہر کسی کی اپنی اپنی ہے ہمارا ٹیکسٹ جیسا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان کی دوڑ ہر کسی کی اپنی اپنی ہے میری اپنی ایمان کی دوڑ ہے آپ کی اپنی ایمان کی دوڑ ہے لیکن ایمان کی دوڑ میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں سوال یہ ہے ہم کیا اپنے گناہوں اور اپنے بوجھوں کو جو ہمیں الجھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دور کر کے دوڑ میں دوڑ بھی رہے ہیں یا نہیں دوڑے یا اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے کے بوجھ کا بھی ٹھیکا بھلوگ نہیں لیا ہوئے اس کا بوجھ بھی جو ہے نا میں نے اس کو بتانا ہے کہ تیرے اوپر کیا ہے جی ایک بوجھ ہے سوال یہ ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ایمان کی دوڑ کے اندر آج شاید میری باتیں بڑے لوگوں کو چوبے بھی اگے بھی چوب دیا نے پھر چوبڑ گیا لیکن سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم ایمان کی دوڑ میں ایسے دوڑ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں یا ایمان کی دوڑ میں ہم دوڑی نہیں رہے بس اسی جگہ کے اوپر ہم کیا ہے جی کھڑے ہیں کرائسٹ لائکنس کیا ہے کرائسٹ لائکنس یسو مسیح کے جیسا ہونا ایک پروگریسیف عمل ہے کونسا عمل ہے پروگریسیف عمل پروگریسیف عمل کا مطلب ہے جو کہ پروگریس کرتا ہے اس دن سے جس دن مسیح آپ کی زدگی کے اندر آتا ہے اس دن تک جب تک آپ مر نہیں جاتے اور جلال کی حالت میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک کرائسٹ لائکنس یسو مسیح کے جیسا بنتے چلے جانا یہ ایک پروگریسیف عمل ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کتنا سوتا ہے وہ کہہ جان سینہ جتنا بڑا ہوتا ہے نہیں چھوٹا سا آہستہ آہستہ دماغ بنت ہے سب سے پہلے دماغ بننے کے بعد اس کی سپائن بنتی ہے سپائن بننے کے بعد وہ عجیب سی سا بن جاتا ہے سی ہارس کی طرح کا دکھتا ہے کرتے کراتے ایسے بازو نکلتے ہیں میوٹیشن اور چیزیں ہوتی 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 کیا ہوتا ہے وہ ایک فلی ڈیویلپٹ کیا بن جاتا ہے بچہ بن جاتا ہے تو سٹیپ وائز ایک پروگریس ہے مسیحی زندگی کے اندر مسیحی جیسو کی جیسا آپ بنتے چلے جانا یہ بھی ایک پروگریس ہے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر قابل نہیں ہے اور ہر شخص اپنی خوابیوں کے ساتھ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے جو سب سے پہلا سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا مسیحی کے جیسا ہوں لیکن بہت مرتبہ کلیسیا کے اندر میں نے ایک جو چیز دیکھی ہے بہت مرتبہ ہم اس چیز کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے کہ میں کتنا مسیحی کی جیسا ہوں بہت مرتبہ ہم دوسرے کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کتنا مسیحی کی جیسا ہے اور بہت مرتبہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ خامیوں کے اوپر لگا ہوتا ہے کیسے ایک کے موہ پہ ہم ایک کے جیسے ایک کے موہ پہ ہم ایسے ہوتے ہیں تو میرا سگا ہے پھیرتے ہی ہم کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم یوں دکھاتے ہیں کہ نہیں وہ بندہ ایسا ہے اس کے در یہ خامی اس کے در وہ خامی اس کے در یہ بھی مسئلہ اس کے در وہ بھی مسئلہ پھر ہم ایک لیبل لگاتے ہیں میں تو مسیح ہوں میں تو مسیحی دوڑ بہت اچھا دوڑ ہوں آپ بلکل نہیں دوڑ کیونکہ بائیمل ہمیں جو نمونہ اور جو پیٹرن پیش کرتی ہے وہ ایمان کی دوڑ کا پیٹرن پیش کرتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ سٹارٹ لے وہ کہتا ہے پس جہاں پر لفظ پس آ جاتا ہے تو وہ کنکلوسیو بات کر رہے جو پیچھے کیا کہتے ہیں گیرہ ابواب کے اندر جتنی باتیں چلیئے اور گیرہ ابواب کے اندر وہ کرائیسٹ سے شروع کرتا ہے کیسے شروع کرتا ہے پہلے باب کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ سب چیزیں آسمان سورہ چاند سیارے سیارے ستارے خدا اپنی قدرت کے کلاب کے وسیلہ سے کیا کیا ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ بسیع کی وجہ سے ہے بسیع میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ کہا جی قائم ہے پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کرسٹولوجی کے اوپر جو عبرانیوں کا خط سٹڈی دیتا ہے وہ بہت انٹینس سٹڈی ہے اس کو سمجھنا ہماری سوچ سے باہر ہے دیکھیں خدا کے فضل کے وسیلہ سے کرسٹ سیٹر ویو ہماری زندگی کے اندر بڑھتا ہے تو یہ باروے باپ تک ہم تب پہنچتے ہیں اگر ہم پیچھے پورا کرسٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو باروے باپ کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ پیچھے آٹھوے باپ سے لے کر دسوے باپ کے اندر وہ مسیح کے کفارہ کے بارے میں بتاتا ہے اس سے پیچھے آپ پڑھیں تو وہ مسیح کو پرانے اہدرامے کی مختلف پیشپ گوئیوں کے ساتھ جوڑ کر کے بتاتا ہے کہ مسیح کیسا تھا اسی لیے میں نے بولے کرائیسٹ لائکنس اور پھر باروے باپ کو وہ شروع کرتا ہے پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑھا بات ہے اب یہ کون سے گواہوں کی بات کر رہا ہے یہ ان گواہوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے کوشش کی کرائیسٹ لائکنس میں بڑھنے کی جنہوں نے کوشش کی مسیح کے پیروکار ہونے کی جنہوں نے کوشش کی اپنے گناہوں کا اتکار کر رہی جنہوں نے کوشش کی کہ وہ مسیح کے اچھے پیروکاروں کی طرح اپنی زندگی سے ثابت کر سکے اسی لیے باروے باپ کے اندر وہ ہمارے صاحب نے کہتا ہے پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑھا باتن ہمیں گیرے ہوئے ہیں اور وہ کون سے گواہ ہیں آئیے چند ہم گواہ چند ایک گواہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے چوبیسویں باپ پہ آجائیں چوبیسویں آیت پہ سوری گیرے باپ گیرے باپ کی چوبیسویں آیت پہ کیا لکھا ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا ایمان ہی سے بڑے ہو کر موسیٰ نے فیرون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا آگے کیا لکھا ہے اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کی پرداش کرنا زیادہ پسند کیا بدسلوکی پرداش کرنا اس نے کیا کیا زیادہ پسند کیا اور وہ کہتا ہے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے گناہ میں جو خوشی ہے وہ وقتی خوشی ہے اب موسیٰ کے سامنے کیا 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 ازمائش یہ تھی گناہ کی ذرا سوچیں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہائر فیرون بننے کا کون ہوتا موسیٰ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ فیرون کی بیٹی کا کیا تھا جی بیٹا تھا تو اگلا فیرون شاید موسیٰ بن جاتا لیکن اس کے سامنے جو ازمائش تھی اس نے اپنی اس ازمائش کو چھوڑا اس سے فیرون کی بیٹی کا بیٹا بننے سے کیا کر دیا انکار کر دیا دولت کو اس نے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ بادشاہ بنتے ہیں تو بہت سی دولت جو ہے وہ آپ کو کیا ہو سکتی تھی مل سکتی تھی لیکن موسیٰ نے کیا کیا اس دولت کو بھی کیا کر دیا چھوڑ دیا وہ سمجھتا تھا اور اس نے خدا کی آواز کو اپنی زندگی کے اندر کیا کیا جی فالو کیا پیچھے چلا خدا کی آواز کیا اور خدا جیسا جیسا اس کو کہتا رہا ویسا ویسا وہ کیا کرتا راجے کرتا رہا اور خدا کی بات سے بڑھ کر کے جہاں پر اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو خدا نے اس کو اس کی کیا دی سزا بھی دی دی کے نہیں اور وہ سزا کیا تھی کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ جہاں پر ہم انسانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے موسیٰ ہمارے صاحب نے مثال جو ہے وہ صرف اسی چیز کے اندر نہیں ہے کہ اس نے خدا کی آواز کو سنا وہ اس چیز کے اندر بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اس نے خدا کی بات سے بڑھ کر کے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی جو کہ اس کا گناہ بہت مرتبہ میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ایک سمارٹ لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں کٹا مار مار کر کے یا ایکسپیرینس کر کے چیزوں کو کیا کرتے ہیں جی سیکھتے ہیں سمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ایکسپیرینس سے کیا ہوتے ہیں جی سیکھتے ہیں بائیبل کے اندر آپ کے سامنے بے شمار مثالیں ہیں آپ ان سے کیا سیکھتے ہیں تو اس ویو سے کبھی ہم نے موسیٰ کی زندگی کو نہیں دیکھا خدا نے اس کو کہا تھا تُنہے چٹان کو ایک بار کہنا ہے کہنا ہے تو وہ تجھے کیا کرے گی جی پانی دے 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 گی اس نے کیا کی حرکت کی جاتے ہیں دو دفعہ لاتھی مار دی خدا کی بات سے کیا کر گیا تجاوز کر گیا یہ اس کی زندگی کا کیا تھا گناہ تھا لیکن اس کے باعث کیا ہوا خدا نے کہا تو وعدہ کی سرزمین کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا خدا کی تنبیہ سخت ہو سکتی ہے بہت مرتبہ کرائسٹ لائکنیس میں ہم خدا کی تنبیہ کے فیکٹر کو اگنور کر دیتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے اور بہت مرتبہ ہم بائبل سینٹرڈ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کے ساتھ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے گناہوں سے واقف ہے میرے سامنے کل ہم بات کر رہے تھے کچھ گناہوں میں سے ایک گناہ جو میرے سننے میں آیا باتیں مخالفت ایک دوسرے کے پیچھے باتیں فلاں ایسا فلاں ایسا کیا یہ گناہ نہیں ہے کہ نہیں مسیح مسیح کیسا ہے مسیح نے گناہوں کے واسطے کیا دی جان دی تو کیا مسیح نے جب گناہوں کے واسطے جان دی تو کیا مسیح نے ایک ایک شخص کو بتایا کہ میں نے تیرے اس گناہ کے لیے جان دی میں نے تیرے اس گناہ کے لیے جان دی اور میں نے تیرے اس گناہ کے لیے جان دی اس نے بس جان دی گناہوں کے باتے ہمارا عبزی ہوا ہمارا کفارہ ہوا میں شک بہت جگہ پر ہمیں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت مرتبہ ہماری زندگیوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہ سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے اس گناہ کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے یہ ایک ریڈ فلیگ ہے اگر آپ اپنی زندگی کے گناہ سے واقف نہیں ہے اور آپ کو اگر بتایا بھی جائے اور آپ پھر بھی اس گناہ کے اندر زندگی گزاریں یہ خطرنات بات ہے کیوں کلاب مقدس کے اندر اگلی آیات کے اندر لکھا ہے چوتھی آیت کے اندر بارویمان کی چوتھی آیت کے اندر لکھا ہے تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقاملہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوت کی تنبیہ کو ناچیز نا جات اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو میدھے نا ہو لاس طرح جویل بھائی نے کانشیس کی ملامت کے اوپر کچھ بات کی تھی کس کی ملامت کے اوپر ضمیر کی ملامت کے اوپر کہ کیا ہمارا ضمیر ہماری ملامت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جو ہمارا ٹیکس تھا اب بہت مرتبہ ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ جب لوگ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو وہ گناہ ان کی عادت بن جاتا ہے اور جب وہ گناہ ان کی عادت بن جاتا ہے تو ضمیر کی آواز کو وہ دباتے رہتے ہیں ضمیر روح القدس نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیے ضمیر روح القدس نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ضمیر روح القدس ہے ہمارے در بیار سائیکولوجس بھی بیٹھی ہوئی ہے ضمیر جو ہے وہ روح القدس نہیں ہے یہ بات آپ سمجھیں لیکن جب آپ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو بہت مرتبہ آپ کا ضمیر کی بوت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گناہ آپ کی عادت کے اندر اس طریقے سے پھیل جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح ہم بگیت بھی کہتے ہیں کہ بکڑی کے جال میں کیوں کھو رہا تو آپ کے ضمیر کے ارد گرد ایک بہت بڑا جال بن جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنے گناہ کو گناہ نہ بانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں آپ وہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ریپیٹیڈلی 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 کرسٹل کورک کے اندر یہ ایک بہت بڑی ہڈرس ہے اگر آپ گناہ کو دور کرنے کے اور اپنے گناہ کو سمجھ کر کے آگے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہر کسی کے لیے یہ بات ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی سے واقف ہے گناہ سے فرق ہو اور آپ کا گناہ میری زندگی کے گناہ سے فرق ہو لیکن گناہ تو ہے تو اس گناہ میں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کرسٹ کی طرف دیکھیں کرسٹ لائکنیس تب آئے گی جب کرسٹ کی طرف دیکھیں گے وہ بے گناہ تھا اس سے کیسی زندگی گزاری تھی اس سے آپ کو کیسا نمونہ دیا خدا کی جنال کے لیے جیئے جانے والی زندگی کیسی ہے آپ کیسی زندگی گزارے ہیں آپ کس جگہ کے پر کھڑے ہیں کیا آپ اپنے گناہ کو گناہ باتتے ہیں یا آج بھی آپ اپنے گناہ کے پر سخت ہیں کلاب میں لکھا ہے کہ خدا حلیبوں کے اوپر فضل کرتا ہے وہ جو حلیب ہوتا ہے اس کے اوپر خدا فضل کرتا ہے حلیبی کس حلیبی کہاں پر ہے گناہ کو اگر گناہ نہیں بانے گے اس پر سخت رہے گے اس میں کوئی حلیبی نہیں ہے حلیبی وہ ہے جس کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں میں گناہ گاہ ہاں میں نے یہ غلطی کیا ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزت ہوا ہے اور وہ خدا کی گریس کی طرف دیکھتا ہے وہ خدا کی فضل کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاں خدا کا فضل بڑھا ہے جو کہ مجھے میرے گناہ سے نکلنے میں بھی بدن گر سکتا ہے ہے کہ نہیں ایسا کتنی مرتبہ آپ خدا کے فضل کی طرف دیکھتے ہیں اور جاں کتنی مرتبہ آپ خدا کے فضل کے مشتاک رہتے ہیں کہ مجھ پر خدا فضل کریں جاں کتنی مرتبہ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اے خدا مجھ پر فضل کر بہت مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اے خدا تو دوسرے پر فضل کر کہ وہ ایسا ہو جائے اے خدا تو دوسرے کو ایسا کر دیں کہ وہ ایسا ہو جائے لیکن جو ریوائیول ہے وہ اندر سے شروع ہوتا ہے آپ کے اندر سے اور وہ ریوائیول آپ کی کوشش اور طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے آتا ہے لیکن سوال یہ ہے آپ خدا کے فضل کو کتہ تلاش کرتے ہیں کہ اے خدا اپنا فضل میرے اوپر کر آپ حکمت کو کتہ تلاش کرتے ہیں کلاب آپ کو حکمت کی بات بتاتے ہیں کلاب آپ کو کہتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت ہے آپ کتہ خدا کے خوف میں اپنے گناہ سے پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے آپ کی زندگی کے اندر جو ڈپریشنز آتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر میں آپ کو سچ پتا رہو یہ بات سمجھ دیکھی ہے جو شخص زندگی میں ڈپریس ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ حبل نہیں ہوتا ہے اور اس کے ڈپیڈنٹس اس کی اپنے اوپر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا کے فضل کی اوپر ہوتا ہے اور وہ شخص جو گناہ میں ہوتا ہے اور گناہ کے اندر وہ خدا کے فضل کی تلاش نہیں کر رہا ہوتا وہ شخص ڈپریس ہوتا ہے وہ شخص دوری کا شکار ہوتا ہے خدا سے دوری کا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے آج ہم کس جگہ کی اوپر کھڑے اور کس جگہ کی اوپر نہیں کھڑے کرسچن ہیمیلٹی جو ہے وہ کرائیسٹ کے اندر نظر آتی ہے کرائیسٹ سیٹرنڈ ویو کا ہونا بہت ضروری ہے اور گواہوں کے بادل کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے صرف اچھی چیزوں کی طرف ہی نہیں دیکھنا جن چیزوں سے انہوں نے خدا کو رجیدہ کیا ان چیزوں کی اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بہت مرتبہ ہم اس طرف دیکھتے ہیں دعوت خدا کا بڑا مضبوط بندہ تھا دعوت کو خدا نے کہا یہ مجھے میرے دل کے موفق مل گیا ہے اچھی بات ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن وہ جگہ جہاں پر انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا ان سے اپنے لئے سیکھ کو لینا یہ بھی بڑی بات ہے کیونکہ ایمان پہلی چیز جو بائبلی ایمان خدا آپ کو دیتا ہے وہ ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے مسیح یسو دیکھا جہنہ تیت سونا میں کیا لکھا ہے دیکھیں دیکھیں جہنہ تیت سونا مشہور سبھانا آئے خدا نے دنیا سے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ایمان آپ کو کس سے بچاتا ہے ہلاکت سے گناہ آپ کو کس میں لے کر کے جاتا ہے تو مسیحی ایمان جو ہے وہ ہلاکت سے بچاتا ہے مسیحی ایمان آپ کو گناہ سے نکالتا ہے تو ایمان میں جو بڑھ ہوتی ہے وہ روز بروز آنی چاہیے اسی کو ہم پروگریسیف سینٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں تقدیز کے عمل میں پاکیزگی کے عمل میں بڑھتے چلے جانا اگر آپ پاکیزگی کے عمل میں بڑھتے نہیں چلے جارے تو آپ کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو کہ کھڑا ہے جس میں سے بدبو آتی ہے کھڑا پانی جس کے اوپر کائی لگتی ہے علی لگتی ہے اس میں سے کیا آتی ہے بدبو آتی ہے اگر ہم ہمبل نہیں ہیں اور اگر ہم سیکھ نہیں رہے کلام سے کلام کی کاؤنسل نہیں لے رہے چیزوں میں تو گواہوں کا بڑا بادر جو ہے اب جہاں پر جو مختلف جگہوں کے اوپر لکھا ہے آئیے میں ذرا آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں تیسوی آیت گیر میں باپ کی تیسوی آیت ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی جو برائی ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کے در دکھائی جا رہی ہے تیسوی آیت ایمان ہی سے یرو کی شہر پڑا جب ساتھ دن تک اس کے گر پھر چکے تو گر پڑی ایمان ہی سے رہب آگے لفظ کیا لکھا ہے لفظ کیا جی فہشا ایمان ہی سے رہب فہشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جسوسوں کو عبد سے اب فہشا ہونا یہ اس کی کوئی خوبی ہے نہیں لیکن فہشا کو بھی خدا نے ایمان دی تو گناہ گار کے لیے خدا کا فضل ہے میں آپ کو انکرنش کر رہا جاتا ہوں کہ گواہوں کے بڑے بادل کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور گواہوں کے بڑے بادل ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے کوئی پرفیکٹ اگزامپل نہیں وہ اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ بھی تھے لیکن ان امپرفیکشنز کے اندر خدا کا ایمان کا ان کو ملا اور خدا کی گریس کا ان کو ملا یہ بڑی بات ہے تو ان کا جن کا ناب اس جگہ پر آیا ہے ان کا ناب اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا اور انہوں نے اگر کوئی کام کیا بھی تو اسی وجہ سے کیا کیونکہ خدا کا فضل ان کے ساتھ تھا ایمان کس کے وسیلہ سے ہے؟ فضل ہی کے وسیلہ سے تم کو فضل ہی کے وسیلہ سے ایمانی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بکشش ہے تو گریس کو اپنی زدگی کے ادھر تلاش کرنا اور گریس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا یہ بہت ضروری ہے ہم بھی آج پرفیکٹ نہیں ہیں ہم اپپرفیکٹ ہیں ہم اپنی کبیوں کے ساتھ ہیں ہمارے دربیات میں ہماری کبیاں موجود ہیں اور بائیبل کے ادھر ہمیں جتے کریکٹرز ملتے ہیں کوئی بھی ایسا ایک شخص نہیں تھا جو کہ اپنی کبی کے ساتھ نہ ہو سوائے یسو بسی کے ایم پرفیکٹ یسو بسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے اسی لیے وہ اگلی آیت میں جو دوسری آیت ہے باروے باپ کی اس کے ادھر وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اور پھر تو پترس کی طرح بڑھنا اور پھر تو دعوت کی طرح بڑھنا کیونکہ وہ میرے دن کے بوافع تھا اور پھر تو جیسایہ کی طرح بڑھنا کیونکہ اس کو میں نے دکھایا تھا کہ پرشتے مجھے قدوس 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 کہہ رہے تھے اس نے یہ بناظر دیکھ لیے کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اور تم پلوس رسول کی طرح بڑھنا بے شک وہ ہماری جیسے ہی انسان تھے اور بہت ساری جگہوں پر وہ ویک تھے اور بہت ساری جگہوں پر خدا نے خدا کی گریس کی وجہ سے خدا کی فضل کے وسیلہ سے انہوں نے خدا کے لیے کچھ کیا اور ہر شخص جو جیتا ہے ہر انسان جو جیتا ہے وہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے جیتا ہے تو اپنی امپرفیکٹ حالت کے عدد آپ لوگوں کے لیے بھی جو چیز ضروری ہے وہ خدا کی گریس کو دیکھنا ضروری ہے اس کے فضل کے مشتاق رہنا ضروری ہے اور جو اس شخص مشتاق نہیں ہے وہ حبل نہیں ہے مشتاق بائی فریعہ یہ اس کے ابو نہیں مشتاق کا مطلب ہے جس کہتے ہیں جو خدا کے فضل کی طرف دیکھتے ہیں ہماری مسیحوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کہہ کہ ہم فضل کی تلاش نہیں کرتے ہیں اور اب خدا کے سامنے حبل نہیں ہوتے ہیں آپ کو یہ بات یاد رکھ لیں کہ گوڑ کیو گریس تو حبل بس کیا لکھا ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک اب وہ کہتے ہیں پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آگے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اس گواہوں کے بڑے بادل لے اس گواہوں کے بڑے بادل نے کیا کیا تھا اس گواہوں کے بڑے بادل نے گناہ کا انکار کیا تھا بوسا نے کیا کیا انکار کیا اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کی برزی کے مطابق دکھ سیڑا کیا کیا پساد کیا تو آگے وہ آپ کے کہتے ہیں آؤ وہ آپ کو کون کر رہے ہیں وہ بلان ہے آپ کو کہ آؤ ہم بھی بے اور آپ جو کہ اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ ہیں ہم جو اپنی خوابیوں کے ساتھ ہیں آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ یہ نہیں کہ ایک دو بوجھ اکثر لوگوں کے اندر سب سے بڑا بسلہ کہتے ہیں بسیحی واغ کے اندر مغروری آ جاتی ہے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بسیحی واغ کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ مغروری ہوتی ہے وہ مغروری کیا ہوتی ہے فرض کریں ہم گناہوں میں سے نکلنے کے بعد ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور چلتے چلاتے ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں پر ہمیں دوسروں کے اندر گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمیں دوسروں کے اندر گناہ نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے لئے دعا کریں اس کے لئے محبت کا جذبہ رکھیں اس کو مسیح کی صلیب کے قریب لے کر کہیں ہم کیا کرتے ہیں ایتہائی ایتہائی گناہ گاہ رہے ہیں اس کے بعد آگے بسلہ کہتے ہیں تو مسیحی واغ کے اندر سب سے پہلی چیز فیمیلٹی ہے مسیح کے قریب جاتا ہے لیکن جس کے گناہ ماف ہوتے ہیں واف ہو جارے کے بعد جب وہ مسیح کے ساتھ چھみたい نہ شروع کر دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ مڑ گیا ہوں کیونکہ میں تو مسیح کے ساتھ چال رہا ہوں میں تو دعا بھی کرتا ہوں میں تو بائبل بھی پڑتا ہوں میں بائبل سٹڈی بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں تو مصلہ کہاں پر آ جاتا ہے بسلا آ جاتا ہے محصول لینے والے کی طرح بات جاتے ہیں بہت مرتبہ کرسچن باک کے اندر ہم خدا کو گن گن کے بتا رہے ہوتے ہیں خدا میں دعا بھی کرتا ہوں میں کرسچن بک بھی پڑھتا ہوں میں بھائیوں کے ساتھ رفاقت بھی رکھتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی ہم گناہ میں ہو سکتے ہیں گناہ بہت سیریس چیز ہے بھائیوں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور کرسچن باک کے اندر گناہ جو ہے نا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خدا نے قائد کو کہا تھا قائد کو خدا نے کیا کہا تھا ذرا بتائیں جب وہ گناہ کرنے ہی والا تھا ابھی گناہ کیا نہیں تھا قائد کو خدا نے کہا تھا گناہ دروازے پر دبکہ ہوا بیٹھا ہے مسیحی بھائیوں اور مسیحی بھیلوں گناہ دروازے پر دبکہ ہوا بیٹھا ہے کوئی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت مرتبہ کرسچن باک کے اندر مغروری ایک عام بات ہے عام سی بات ہے ہمیلٹی کدھر چلی جاتی ہے ہلی بھی کہاں پہ چلی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آؤ گواہوں کے بادل کو خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے تو پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ گواہوں کے بادل کی طرف بھی دیکھیں انہوں نے امار کی واک میں امار کی دوڑ میں کیا کیا پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ ایک آدھا بوجھ نہیں دو تین توڑے نہیں چار پانچ توڑے نہیں ہر ایک بوجھ ہر ایک گناہ جو ہمیں آسانی سے اجھا لیتا ہے کسی بہت مشکل سے نہیں آپ کو اجھا جاتا ہے بہت آسانی سے اجھا لیتا ہے گناہ آپ کی زدگی میں آتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ گناہ میں ہیں کتنی سخت بات ہے اور کتنی ڈرنے والی بات بھی ہے کیونکہ میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں ایک شخص میڈیکل کے ادر بھی یہ کہا جاتا ہے ایک شخص جس سے بہت دیر تک کسی بھی ڈرگ کا وہ ایڈکٹ ہو تو اس کو وہ ڈرگ چھوڑنے کے لیے بھی اترا ہی زیادہ وقت درکار ہے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو گناہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح ہے ہم پیدا گناہ کے ادر ہوتے ہیں ہم ہوش سے بالتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں بسی بھی آنے کے بال بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس ایڈکشن گناہ ایڈکشن کی طرح ہے تو جو بچہ پیدا ہی گناہ کی حالت کے ادر ہو رہا ہے بڑا اوپر کے بھی ساری عمر گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ چھوڑنے کے لیے ایک وقت لگے گا لیکن کرسٹن واک کے ادر سب سے بڑا مسئلہ یہ آجاتا ہے ہم سمجھ دیں کہ بس خطب ہو گیا میری گناہ کے ساتھ جنگ خطب ہو گی نہیں ریل باڈی ریل فلیش آئیزک نے اپنے سٹیٹرس پر لکھا ہوا ہے ریل باڈی ہے حقیقی جسم ہے حقیقی اس لیے گوشت ہے یہ جسم جو ہے گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے اس گوشت میں گناہ کا تخم ہے جس کی وجہ سے گناہ اپنا اثر دکھاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس جسم کے خلاف کیسے جنگ کرتے ہیں اور گناہ آپ کو بہت 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 ہی آسانی کے ساتھ کیا کرتا ہے الجھا لیتا ہے ٹرکی ہے نا گناہ آپ الجھائیں گے اس چیز کے در آپ فس جائیں گے اس چیز کے در تو میرے بھائیوں دور رہنے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے دور رہنے کی ضرورت ہے بھائی 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 کہیں پہ نہیں کہا کے اور تم گناہ کا مقابلہ کرتا ہے نہیں گناہ کا مقابلہ کرے گے تو گناہ آپ کو اپنے شکجے کے در کیا کرے گا جی حسانے کا بھائی 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 کہا ہے شیطان کا مقابلہ کرتا ہے کس کا مقابلہ کرتا ہے جی گناہ کا مقابلہ نہیں کرتا ہے گناہ سے بس بھاگ جاتا ہے یوسف نے کیا کیا تھا بھاگ گیا تھا دور بھاگ گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اس عورت کے ساتھ گناہ کر بیٹھا ایک عورت اپنا لباس اتار کر کہ اس کے ساتھ نے آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ خدا میں اپنے خدا کا گناہ بھاگ گیا اس لئے اس کے پیراہر پکڑ لیا ہے جو اوپر اسے جیکٹ پکڑ لیا ہے وہ جیکٹ اتار کر کے بھاگ گیا لیکن کوشش اب دیکھیں بھاگ گیا ہے وہ گناہ سے تو مقابلہ نہیں کرنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گر جائے گی فس جائے گی کیونکہ بائبل کہتی ہے گناہ جو ہمیں اسانی سے لچھا لیتا ہے تو آپ کو اسانی سے لچھا لیتا ہے آپ کو بھاگنا ہے بس اور بھاگ کر کے مسیح کی سلیم کے نیچے بیٹھ جانا ہے اور سلیم کے نیچے بیٹھ کر کے مسیحہ کو دیکھنا ہے کہ اس نے گناہ کے کفارہ کے لیے کیا بڑا کام کیا اور اگر آپ مسیح کو نہیں دیکھیں گے تو آپ بان بان گناہ کریں گے کیونکہ آپ مسیح کو کبھی جانے ہی نہیں ہے اور مسیح گناہ کو چھوڑنے کے لیے کبھی آپ کی موٹیویشن بنائی ہے اگر مسیح گناہ کو چھوڑنے کے لیے آپ کی موٹیویشن نہیں ہے نا تو اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی دوسری چیز آپ کو گناہ کو چھوڑنے میں مدد دے نہیں سکتی کیونکہ مسئلے جو آپ کر دیا ہے وہ ہی سب کچھ ہے کیونکہ دنیا کی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا آپ کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ گر پڑو گناہ میں پھرس جاؤ گناہ میں آپ سمجھ لیں میری بات کو تو دیکھنا اس کو ہے جس نے گناہ کو ختم کرنے کے لیے کچھ کی ہے وہ ہی آپ کو گناہ سے بچانے کا حل دے سکتا ہے فرض کریں آپ کو دل کا بسلہ ہے تو آپ کیا ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گے وہ آپ کو علاج دے سکتا ہے اس کا نہیں دے سکتا ہے دل کا بسلہ ہے تو کیا فیزیو تھرپس کے پاس جائے گے نہیں جائے گے دل کا بسلہ ہے تو کسی سیکیٹریس کے پاس چلے جائے گے نہیں جائے گے کیوں نہیں جائے گے وہ علاج نہیں کر سکتے بسلہ دل کا ہے دل کی دالیا خون جو جا رہا ہے بد ہوئی ہے نہیں ہو سکتا تو جانے کی گناہ کو اگر آپ سیریس لی پہلے تو گناہ کو ماننا گناہ کو سمجھنا گناہ کو سمجھنے کے بعد اس چیز کو جاننا کہ گناہ کو میں اکیلا ڈیل نہیں کر سکتا ہے یہ مجھے آسانی سے کیا کرے گا جی الجھا لے گا پھر وہ آگے کیا کہتا ہے دور کرتے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قریب کر کے گناہ کے قریب آ کر کے کہتا ہے اس بوجھ اور اس گناہ کو جو بہسانی سے اچھا لیتا ہے دور کر کے کیا کر کے جی دور کر کے آپ کو گناہ سے گناہ کو اپنے سے دور کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک شخص فرض کرے ایک شخص اگر کوئی پاؤڈر کا نشا کرتا ہے کوکیٹ کا نشا کرتا ہے تو اس کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس کو کوکیٹ سے چھڑوانے کا کا اس کو ایک جیل کے اندر بد کریں اور کوکیٹ اس سے دور رکھتے جہاں پر اس کی اپروچ نہ ہو جہاں پر اس کی ایکسیس نہ ہو تو جب وہ نہیں کرے گا اس کا جسم اس کا کہے گا ڈیپارڈ کرے گا کر 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 آپ کا جسم بھی مسیبے آنے کے بعد بھی کہے گا گناہ کر 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 اور ہم کرتے بھی ہے کیوں 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 پجابی جہاں بڑھا دے وگڑے بڑھا دے وگڑے بڑھا دے وگڑے ایک آئے بڑھا اسی گناہ دے پیدا ہوئے ہیں یہ ماری بنیاد ہے یہ ماری حقیقت ہے تو اگر سور نہ چاہتے ہیں ٹھیک اور نہ چاہتے ہیں تو بائی بل آپ کو کیا نمونہ دے رہی ہے اس گناہ کو جو محسانی سے اجھا لیتا ہے دور کریں گے گناہ کو دور کریں گے تو اس دوڑ میں دوڑیں گے ورنہ گناہ کے بوجھ کے ساتھ آپ پھار جائیں گے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں دو ہی باتیں ہیں جو شخص آج بھی اپنے گناہ کے ساتھ محبت میں ہے اور ایک رشتے کے اندر ہے جو آج بھی گناہ کے ساتھ ایک بدھن کے اندر بتا ہوا ہے اور جس کی وہ دوریاں گناہ کے ساتھ کھلی رہی ہے مجھے وہ پلگریپس پروگریس مووی کا وہ سید اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ پروگریس کرتا 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 مسیح کی جب سلیب کے قریب آتا ہے اس کا جو پیچھے برڈن ہوتا ہے سلیب کے قریب آتے ہی وہ لاک کھلتا ہے اور وہ برڈن اس کے اوپر سے گرتا ہے اور وہ رول ہوتا 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 دور ہو جاتا ہے تو مسیح کی سلیب کے قریب آئے گے تو تب یہ ممکن ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ اس دوڑ میں گناہ کے بوجھ کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے ہیں تو آج گناہ کے ساتھ آپ جنگ میں کس طرح پر ہیں؟ ختم کر رہاں اس کو اپنے سے دور کر رہاں اور خود دور بھاگ رہاں لیکن آپ کو اس سے دور بھاگ رہاں میں ابھیشہ یہ بات کہتا ہوں آج بھی کہا 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 تو مسیح آپ کے لئے سب کچھ ہے یا تو مسیح آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر تو مسیح آپ کے لئے سب کچھ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سووریٹ گوڈ ہے تو وہ اپنی سووریٹی میں ہوتا ہوا آپ کو آپ کے گناہ سے نکال لے اور اس گناہ سے دور بھاگنے کا فصل بھی دے گا اور اس دوڑ میں دوڑنے کا فصل بھی دے گا کیوں؟ کیونکہ گوڈ گیو گریس ٹو ہم بھر جو اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا آپ اپنے گناہ سے واقف ہے پہلی چیز یہ مسیح بھی آنے کے بعد بھی آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ مسیح بغروری کی اوپر باتیں کر رہا ہوں تو کس کی اوپر باتیں کر رہا ہوں؟ مسیح بغروری تو مسیح بھی آنے کے بعد بھی ہم بغرور ہوتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور بہت مرتبہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے دوسروں کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں گوسپ ایک سن ہے گوسپنگ ایک گناہ ہے سمجھنے والا سمجھ لیں گناہ سے بھاگیں اس کی سلیپ کی طرف دیکھیں اس کے فضل کے مشتاق رہے ہیں پیسے کی چاہت ایک گناہ ہے اگر وہ آپ کی زندگی کو لیڈ کر رہی ہے اگر آپ کسی ایسے رشتے کے اندر ہیں تو وہ رشتہ بھی آپ کے لئے گناہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اگر آپ ناجائز کچھ بھی کر رہے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو وہ گناہ ہے خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ آپ ہیوملیٹی میں آ جائے ہمبل ہو جائے خدا کو مولے کہ اے خدا مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے گناہ کو ختم کرنے کے لئے اے خدا اس جسم کی جنگ میں میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے کیونکہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں جسم کی خواہشوں کو وہی ترک کرتا ہے جو خدا کی روح کی کاؤنسل میں رہتا ہے گلتیوں کا خاطر پانچ خواب آپ ہمیں کچھ ایسا سکھاتا ہے وہ کہتا ہے جتنے خدا کے روح کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے جسم کی رغبتوں کو اس کی خواہشوں سمیت سلیم پر کھیچ دیا ہے یہ سوال ہے ہم سب کے لئے ہم آج کس جگہ پر کھڑے ہیں میرے بھائیوں میری بھائیوں کوئی آپ کا گناہ بھی کرے کوئی جیسا بھی ہو ویسا بھی ہو آپ اس کو ہیٹا نہ گئے آپ کی مخبت کس جگہ پر ہے ابھی ہم سیمینار کرنے والے ہیں یہ میں اسی لئے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں بہت مرتبہ نا جو چیز میں نے دیکھی ہے اکثر ہم پتہ کی کہتے ہیں ہم ہم کیا کہتے ہیں اینہ نہیں صدرنا ہے اہائی اس طرح دا اینہی زندگی چیتے کم ہو ہی نہیں ساکتا آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلات ہیں آپ کون ہیں کس نے آپ کو مجھے وہ پیپر دکھائیں جس کے اوپر خدا نے کہا ہو کہ ڈیش اے بی سی مطلب فلان فلان شخص میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ تُو لوگوں کا فیصلہ کر کہ یہ بچہ یا یہ لڑکا یا یہ لڑکی یا یہ بزرگ نہیں بدلے گا اور ساتھ نیچے سٹیپ کی ہو گاڈ وہ گاڈ والی سٹیپ مجھے دکھا دے جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں بچے گا اہتہائی اجتہ میں بڑی کوشش کی دینا ہوں نہیں محبت ان جانوں سے محبت جو جہنم کی طرف جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مسیح کے پاس آ جائے ہیں ہمارے مسیح کی صلیب کے قریب آ جائے ہیں جنہوں نے آپ کا برا کی ہے ان کے لئے بھی محبت دکھائیں مسیح نے ہمیں پیٹرن جو دیا ہے اپنے دشمنوں سے بھی کیا رکھو تو وہ کیا کہتا ہے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں دربیش ہے تو صبر جو لفظ ہے وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے انڈیورس انگلیش بائیبل کے اندر لفظ آیا ہے کون سا لفظ ہے انڈیورس صبر کرنا انڈیور کرنا برداشت کرنا کس چیز کی برداشت کرنا گناہ جان مارے گا آ مجھے کر آپ کہیں گے کہ نہیں کرنا اور انڈیورس کے ساتھ یہ جو ہے نا اگیس ڈا سٹریم واک ہے مطلب وہ مچھلی دیکھی ہے وہ ٹراؤٹ مچھلی جو ہے کون سی مچھلی وہ کیا کرتی ہے پانی کے خلاف الٹی سمت میں تھڑے پانی کی طرف کو جاتی ہے ٹراؤٹ مچھلی بننا ہے الٹی سمت میں سچی مچھی مچھلی نہیں بننا بائیبل جیسے وہ سی کے جیسا بندیک کرتی ہے پتہ لگے پھر یشوہ بائی میں سالے دے رہے ہیں آ تیلو میں پناہ یشوہ بائی سوچ دری سمجھ رہے ہیں تو ٹراؤٹ مچھلی کیا کرتی ہے اپوزٹ ڈیریکشن گیرس ڈا سٹریم جاتی ہے مشکل کام ہے نا آپ میں سے کس کس کو تیرنا آتا ہے ہلکا پھلکا سب یہ میسن بھائی کو آتا ہے بھائی خورم بھائی کو بھی آتا ہے اب مجھے بتائیں کہ پانی کا بھاؤ اس طرف ہے اس کی انٹی سمت میں جانا ہے یہ ساتھ کام ہے بھائی مشکل ہے شاید نہ ممکن ہے شاید دس منٹ کر گئے آپ تھک جائیں گے لیکن بسیہی واغ اگینس ڈا سٹریم ہے انڈیون کرنا ہے سبر کے ساتھ بڑھنا ہے اس میں لگاتار جنگ کرنی ہے گناہ کھینجے گا بھاؤ آپ کو کھینجے گا اس طرف کے کر لیکن آپ نے اس کے گیمز جانا ہے کہ نہیں کرنا سبر سے دوڑنا ہے آپ نے تھکیں گے لیکن تھکے ہوئے کے لیے ہی مسیح نے کہا ہے کہ اے بہت سے تھکے مانو میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسووں کو پہنچ دے گا وہاں پر ایک بڑی خوشی ہوگی کہ انہاں آج ہم اس زمین پر رہتے ہوئے جا فشاہ نہیں کرے گناہ کو چھوڑنے کے لیے گناہ کو ترک کرنے کے لیے مسیح میں اس لیے بلاتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے اور یہ کانٹینویشن ہے یہاں پر آئیت کا بریک نہیں ہے یہ بات آپ نے سمجھ دیا جب آپ کرتے ہیں ہم لوگ ان دنوں تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں کہ ایکزیجیٹیکل پریچی کیسے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بریک نہیں ہے آئیت ختم نہیں ہے یہاں پر یہ آئیت کی کانٹینویشن ہے کہتا ہے اور ایمان کے بانی کہتا ہے سبر سے دوڑے اور ایمان کے بانی سبر سے دوڑنے کے لیے آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے جیسو کو تکتے رہے اپنی نظر اس گول کی طرف لگا کر کہ مسیح مجھے ملے گا آخر میں اور مسیح نے کیسی زنگی گزاری یہ بھی دیکھتے رہے گناہ سے پاک میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں مسیح ہماری طرح کے ہی جسم میں تھا اور اکثر کہاں یہ جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ باپ اور ماں کے ملاب سے پیدا نہیں ہوا اس لیے وہ گناہ سے الگ ہے لیکن مسیح ہماری طرح جسم رکھتا تھا شیطان جہی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں مسیح گناہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو خدا تھا نہیں شیطان اسی اس میں آپ کو پھنسانا چاہتا ہے کہ آپ یہ بولیں کہ ہاں میں تو گناہ کرتا ہوں کیونکہ میں تو گناہ کے ہاتھ ہو بکا ہوں مسیح نے اس لیے نہیں کیا اس میں کونسا گناہ تھا میرے میں تو گناہ ہے تو خیر میں گناہ کروں گا نہیں شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے سوچیں آپ اس طرح سے کیوں نہ سوچیں اس طرح سے کیوں نہیں سوچتے کہ مسیح کے لیے اسمان پر سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں ہم اس کے لے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں تو جب لے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمارے لیے کبھی ازمان پر سے آواز ہے اس بیٹے تمہیں بڑا خوش ہے یا اس بیٹی تمہیں بڑا خوش ہے آج بھی اپنی کرسچن واغ کو جو بندہ جو بندہ کنٹنٹ ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ میں نے مسیح کے لیے بہت کچھ کر لی ہے ختم ہے مسیح ختم اسی پوائنٹ پر ختم ہے کیونکہ مگروری آپ کے اندر آئی تو مسیحی زندگی کے اندر آپ جو کچھ بھی کر لیں ایک مسیحی کبھی بھی کناہت نہیں کرتا وہ کہتا ہے آج بھی میرے اندر بہت کبھی ہے یہ ہے حمل یہ ہے ہمیلیٹی ایسے کو خدا گریز دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج بھی بڑی کمی ہے میرے اندر اور آج بھی مجھے بہت زیادہ مسیح کے جیسا بننے کی ضرورت ہے اور یہ جو لکھا ہے نا اور ایمان کے بانی اور کابل کرنے والے یسو کو تکتے رہے یہ کونٹی نیوز ٹینس ہے کونسا ٹینس ہے یہ لگاتار یہ جاری ہے یہ رک نہیں گیا یہ کپلیٹ نہیں ہوگا یہ کونٹی نیوز ہے وہ آپ نے ٹینس پڑھی ہوگی نا فیوچر کونٹی نیوز تو پریزنٹ کونٹی نیوز تو یہ پریزنٹ کونٹی نیوز ہے تکتے رہے بس دیکھتے رو لگاتار اور تب تک دیکھتے رو جب تک آپ مرنی جاتے ہو کیونکہ مرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ ہوگے وہ اپنا خیمہ آپ کے درمیان میں لگائے گا آپ اس کے چہرہ کی طرف دیکھو گے آپ کے باتے پر اس کا نام لکھا ہوا گا آپ اس کے لوگ ہوگے وہ آپ کا خدا ہوگا اور وہاں پر خوشی ہوگی ماتب آہو نالا نئی ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ جب تک اس بوڈی کے اندر ہے اس جسم کے اندر ہے تو کہتا ہے آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو میں آسانی سے وجہ لیتا ہے دور کر کے وہ دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں در پیش ہے اور ایمان کے بانے اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہے کتنا تکتے ہیں یہ سوال ہے جب گناہ کا خیال ذہن کے اندر آتا ہے تو کیا آپ اس ٹائم پر مسیح کو تک رہے ہوتے ہیں مسیح کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں تو جو مسیح کا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو مسیح کا ہے نا مسیح اس کو چھوڑے گا تو نہیں پھر وہ تنبیہ کر کے لائے وہ جیسے تنبیہ خدا کرے گا اس زمین پر بھی کرے گا اپنے بیٹے کیونکہ کیا لکھا ہے اسی باب کے اندر لکھا وہ آٹھوی آئے ساتوی اور آٹھوی آئے ذرا پڑے گیا میں پڑھوں گا میں چاہوں گا آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں اس کو پڑھیں تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سنوک کرتا ہے وہ کون سا بیٹا ہے جسے باب تبیہ نہیں کرتا جسے باب تبیہ نہیں کرتا اور اگر تمہیں وہ تبری نہ کی گئی جس میں سب شریک ہے تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے کیا ٹھہرے حرام زادہ سمجھے ہیں حرام زادہ عام ہماری پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں حرامی حرامی کس کو کہتے ہیں جو حرام کی اولاد ہوتے ہیں سمجھے ہیں اس چیز کو تو خدا آپ ہمیلیٹی میں آئے نہ آئے تو پھر خدا تنبیہ کر کے حمل کرے گا وہ ہمیلیٹی میں پھر لے کر کے آتا ہے جس کو اس نے اپنے جلال کے لیے چھوڑا پھر وہ اس کو سیدھا کرتا ہے سوٹے کے ساتھ سیدھا کرے گا اس کے پاس حق ہے وہ باب ہے اگر وہ تنبیہ نہ کرے تو پھر آپ کیا ہوں گے حرام زادہ یہ سخت لفظ ہے کہہ کے دیکھیں نا کسی کو باہر جائیں کسی کو کہیں پھر میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ آگے کیسا بی ایف کرے گا کہہ کے دیکھیں ٹرائی ماریں ایک دفعہ پتہ لگ جائے گا چھو مسیح کی سلیب کی طرف نہیں دیکھتا ہے تو خدا اس کی گردن سے پکڑ کے اس کی نظر مسیح کی سلیب کی طرف لگا یہ کرنے کی ضرورت ہے خدا کی تنبیہ اور خدا توڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نہیں توڑتا خدا ضرور توڑتا ہے اگر خدا جب تک آپ مسیح میں نہیں ہوتے آپ کو آپ کے گناہ کی اوپر توڑ کر کے مسیح کے قریب لے کر کے آ سکتا ہے تو اس واک میں آپ کو دڑھانے کے لیے بھی خدا آپ کو توڑ کے بھی دڑھائیں اور خدا کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایسا باپ ہے جو ہماری فکر کرتا ہے اگر وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیتا تنہا چھوڑ دیتا کیسی فکر کیا خدا کا پلان دیکھیں مسیح بھی جاتے ہوئی کہتا ہے کہ اب سے تم تنہا نہیں رہو گے دیکھو میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اور ساتھوں کہتا ہے میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایک مددکار کو بھیجے گا تو روح القدس کرسچن واک میں چلنے میں ہماری مدد کرے گا آج میں اور آپ روح القدس کی گائننس میں زنگی گزار رہے ہیں یا نہیں آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوگے میں چاہو گا کہ ہم مل کر کے چند حوالے پر گلتیوں کا خاتھ اس کا پانچھو باپ پانچھو باپ سولوی آئیتر آپ پڑے گے سولوی اور ستار بھی پہلے پڑے گے میں پڑھوں گا آپ میرے پیچھے پڑے گے مگر میں یہ کہتا ہوں روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف تاکہ جو تم چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو انڈیس بھی آئے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں اور ہر شخص یہ پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کے اوپر بوھر کرے کہ میں کس طرح پڑا اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں جنی حرامکاری ناپاکی شیوت پرستی بد پرستی جادوگری جادوگری ادافتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیا بدتیں بغض رشا بازی ناچ رنگ اور اور ان کی بانے ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشنر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو مگر روکہ پھل محبت خوشی اتبینات تحمل بہربادی نیکی عبادداری حلب پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو بسی یسو کے ہیں پھر سے پڑھئے جو بسی یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں خواہش و سبیت سلیپ پر کھیچ دیا ہے آمین جو بسی یسو کے ہیں جو بسی یسو کے ہیں وہ جسو بسی کی طرف تکے کے بھی وہ گناہ سے دور بھی بھاگیں گے وہ تربیت کو نہ چیز بھی نہیں جاہیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح سکھے ہیں خدا اس کلام کے مسیح سب سب کو بند کر دے اور اپنی زندگیوں پر گوھر کر دے گا فضاء موسیقی موسیقی